جناب عمر فاروق سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے سے آبا سچے رسول کے سچے سے آبا حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عدل والا ہے انصاب والا ہے بابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے تو فرمانے لگے در یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا کہیں گھر میں تو نہیں کتانیا کرتا رہا تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے آپ کو جاہو جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نکاح بڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی چاہا تو میرے اندر بھی دینا کہ میرا شاہر کچھ گڑیاں بیٹھتا کہیں مجھے لے کے جاتا تو میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے بڑا شکوہ ہے حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دے معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی یہ سمجھ لیں بیوی کے لئے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے اپنی کمزوری پر غلطی کا اطراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی میری شرط پوری کریں فرمایا وہ کیا فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لئے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اللہ مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی میری عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کہیں گے عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا رب نے اگر عمر کو اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے معبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق عاظم کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات برابری حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں راہ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک ہی صف میں کسی عجمی کو عربی پر گولے کو کالے پر کسی کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے کوئی کسی کو کسی پر فوقیت آسن نہیں اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے عملی جب نماز کے لئے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے آٹھ میں یہاں کھڑے ہونا ہے سب ایک طرح ایک سنٹ میں زکاة سب پر ایک طرح فرض ہے حاج کرنے کے لئے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تنہیں لباس لینا سفید رنگ کہیے ایک رنگ اور مجھے ایک ہی بات دیکھو سار سے سارے ننگے لباس سب کا ایک طرح کا اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا لبائی اللہم لبائی یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہے ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے کوئی کہتے ہیں میں بڑھا ہوں کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑھا ہوں بڑھائی لے ڈوبی ہے حضرت عمر فاروق نے عدل مساواد اس کو رواج دیا اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے اپنی ذات سے حضرت فاروق کے آزم نے میں ان کی صیرت بیان کر چکا پچھلے سال میں نے صیرت بیان کی تھی آج شرف حضرت فاروق کے آزم کا عدل حضرت فاروق کے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا اپنی ذات سے آج تو ہمارے صدور اور وزارہ آزم کو استثناء اصل ہوتے ہیں استثناء میں بری ہوں باقی سارے کٹیرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی اپنی ذات سے اپنی ذات سے پہلا خطبہ جناب فاروق کے آزم نے پڑھا اچھا لوگ سمجھتے ہیں جلالی اسے کہتے ہیں جسے لوگ ڈرے نہ نہ حضرت عمر نے بتلایا کہ جلال ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جلال ہوتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے جلال ہوتا ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے جلال ہے برائی مٹانے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے یہ جلال کوئی نہیں حضرت عمر کا جو جلال تھا وہ دنیا جانتی تھی اس یعبا جانتے تھے کہ اس جلال کا مانا صرف یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے ہیں اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے باقی وہ بڑے نرم تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ہر آدمی کی رسائی تھی ان تک پہلا خطبہ حضرت عمر کہنے لگے میں اس قابل نہیں تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا ہے فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں بیک جاؤں اے میرے معبوب کے غلاموں اگر عمر بھیک گیا تو کیا کرو گے کمزور سے آدھی حضرت ابو زرگی فاری آت میں تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے کہنے لگے عمر اگر تُو کبھی بھیکنا چاہے گا بھی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے تجھے بھیکنے دیتے ہیں تُو نہیں بھیک سکتا یہ تلوار دیکھی ہے تجھے سیدھا کریں بس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بات مکمل ہو گئی جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی عمر بھی کبھی راہ سے نہیں بدلے گا اپنے رستے پہ چلے گا عزیزو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہو نے آغاز ہی اپنی ذات سے فرمایا اپنی ذات سے آغاز فرمایا اور اپنی ذات سے انہوں نے عدل کو رواج دیا اپنی ذات سے انہوں نے عدل کی ترویج فرمائی مالِ غنیمت میں چادریں آئیں ہر آدمی کو ایک چادر ملی حضرت عمر فاروق جمع پڑھانے آئے تو وہی دو چادریں ایک چادر کا کرتہ ایک چادر کی تامت ایک سے آبی کھڑے ہوگئے کہنے لگے عمر یہ تیرے پاس دو کدھر سے آگئیں کدھر سے آئیں دو آج کوئی بات کر کے تو دیکھیں کسی کی جرت ہے کوئی بولے تو صحیح اور وہ تو عمر فاروق تھے نا آپ ناظم سے نہیں پوچھ سکتے پوچھے تو صحیح یہاں تو لوگ جو شور کرتے اساسے ظاہر کرو کون کرتا ہے بھئی کوئی نہیں کر سکتا حضرت فاروق عاظم فور کدھر سے آئے تیرے پاس یہ تو امیر وقت ہے دو چادریں کیسے آئیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے دو چادریں اس طرح آئی ہیں کہ ایک میرے اسے میں آئی تھی ایک ابا جی کے اسے میں آئی تھی میرے والد کے پاس ایک کی چادر تھی ایک کی کرتا تھا میری امہ دھوکے خوشک کرنے کے لیے ڈالتی تھی تو میرے ابا جی خوشک ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے دامان نے توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے فرمایا اس لیے میں نے اپنے شیخی چادر بھی اپنے ابا جی کو پیش کر دی ہے یہ عدل کہاں سے شروع ہو رہا ہے اپنی جب اپنے اوپر عدل کرو گے نا اپنی ذات سے تو پھر زمانے میں قائم ہو گا جب تک اپنی ذات عدل سے مستثنہ ہوگی اور جب اپنی ذات پر عدل نہیں کیا جائے گا تو پھر دنیا میں بھی عدل کا قیام ممکن ہے یاد رکھو عزیزو حضرت عمر نے اپنی ذات سے آغاز فرمایا ہے اپنی ذات سے آج لوگ عدل چاہتے ہی نہیں میں ایک معذرت سے بات کرنے لگا ہوں کبھی دو پالٹیوں کی آپ کو صلح کرانی پڑ جائے نا تو گناہ تو ایک کا ہوتا ہی ہے نا آپ کو جب کوئی بندہ بات صلائے گا تو وہ کہے گا صرف میں ٹھیک ہوں عدل نہیں میرے حق میں فیصلہ کر دو جو بھی آپ سے فیصلہ کرانا آئے گا نا کبھی بھی وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بات سن لی عدل کر دو وہ کہے گا نہیں میرے حق میں فیصلہ کرو بلکہ کئی لوگ تو میرے پاس ایک شاہب آ گئے وہ عزیزداری کا معاملہ تھا تو مجھے بات سنا بھر تسیر انہوں نے کہا جائے گا میں کہا جی آپ مجھے مشورہ دینے آئے ہیں حکم دینے آئے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ دوں تو آپ پھر مجھے بتا دیں پھر میں نے ان کی بات ضرور سن لیے اور پھر کچھ لوگ مجھے تسیر کونی نورتا نورن دی گل سنن دی بھر جو میں تو بھئی آپ مجھے منصف بنانے آئے ہو کہ یہاں میں آپ کا وقیل بن جاؤں یہ معاملہ آج چل رہا ہم عدل نہیں چاہتے اپنے حق میں فیصلہ کیوں اس لیے کہ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے نا تم اپنی ذات کو کبھی بھی انصاف کے کٹیرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے ہم عدل نہیں چاہتے دنیا میں آج بدمنی اس لیے ہے میرے رسول پاک کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضور میرا ایک بیٹا مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے میں نے جو مسلمان بیٹا ہے اسے گھوڑا نیک دیا ہے آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں حضور نے فرمایا ظلم اور زیادتی پہ گواہ بنانے آگئے ہوں اتک اللہ فابلو اولادکم اللہ سے ڈار اور اپنی اولاد میں عدل کر حضور نے فرمایا دو بیٹے ہونا تو ایک کا مو زیادہ نہ چومو اگر ایک کے رخصار پہ بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کے رخصار پہ بھی بوسہ دو عدل ذات سے عدل گھر سے عدل اپنے آنگن سے شروع کر پھر دیکھ اس عدل کی خوشبو دنیا میں پھیل جائے گی اور حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں ظلم سے قائم نہیں رہتی جو معاشرہ عدل کھو دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے آج ہمارے ملک میں عدل بکتا ہے خریدا جاتا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے اس کا مزاج کیا ہے معاشرے میں اس کا وقار کیا شاہ ہے اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے اور کیا حال تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو کو آپ نے قاضی مقرر کیا آپ نے معذول کر دیا کیوں آپ نے معذول کیا ہے حضرت عمر کا انجل کیا اس کی وجہ ہے ایک دن ایک شخص نے حضرت عبی بن قاب نے مجھ پر مقدمہ کیا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے معذول کر دیا اگر میں بحیثیت مجرم بحیثیت ملزم آیا ہوں اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا اس اپنی ذات سے اپنی ذات میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے آپ نہیں پیش کر کیسے عدل قائم ہوگا ہم سامنے والا کا اعتصاب کرتے ہیں فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو تو اپنی ذات کی طرف دیکھ تو نے بانیوں سے عدل کیا ہے بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے مسجد سے عدل کیا ہے تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا اعتصاب کر اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی ازلا کر پہلے اپنے اوپر توجہ دے پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر پہلے اپنے اوپر غور کر پھر سامنے والے اعتصاب کی دجھے اجازت دی حضرت فاروق عاظم نے اپنے آپ سے قاضی شرعہ قاضی شرعہ کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثنائی حاصل ہے آپ پرچے نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے یہاں تو بیسوں دن لگ جاتے ہیں وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں چال رہے ہیں پچیس سیاستدان انہوں نے ساتھ لیے ہیں گاڑیاں سج گئی ہیں میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق عاظم نے ہمارے سامنے رکھا اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی قاضی شرائع کی عدالت میں مقدم آیا حضرت عمر پہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے ایک بددو ہے حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا دیکھوں گا کیسا ہے اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا دڑاؤں گا اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑے گھوڑا دڑھانے لگے رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ فسل گیا کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا بددو کہنا لگا جناب آپ گھوڑا خریدیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسندی نہیں آیا اس نے کہا جی پسندی نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے ہے نہ مقدمہ توجہ ہے آپ کی جی آئے آئے گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے گھوڑا مقدمہ کیس دیکھیں کیسے شاندار حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دڑاؤں گا میں نے دڑانے کی اجازت لی تھی اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا فسل گیا گر گیا چوٹ لگ گئی تھا نا آپ کو بات ٹھیک ہے آپ صحیح سلامت حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا اب وہ بدو دور سے آیا ہے مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے وہ جانتا نہیں حضرت فاروق عاظم سے کہنا لگا اب کیا بنے گا تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرعہ کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر تو وہاں جا کے کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانے جگہ کیس لگا جا کے کبھی کسی نے کہا ہے سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کعا ہی پلٹ دیں دنیا یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا حضرت سیدنا فاروق کہاں میرے اوپر مقدمہ کر رہا قاضی اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا وہ بددو مسلمان بھی نہیں تھا قاضی شرع کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے آپ سارے کام چھوڑ کے فوراں آئیں اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا اس نے واپس بھی جانا ہے انصاف فوری انصاف یہاں تو دادا کیس کرتا ہے پوتر زلٹ دیکھتا ہے کہا جا فوری آنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلے فوراں پہنچے اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا میں نے چیک کیا ہے پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جانگوچ کے گوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو تیز دڑایا ہو تو میں نے تو چیک کیا ہے وہ خود بخود گر گیا ہے وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا اگر پسند آیا تو لے لوں گا اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گوڑا تندرست تھا جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے انہوں نے زخم لگا دیا ہے تو یہاں یہ میرا گوڑا خریدیں یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح اسی طرح واپس کر دیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی اس بددو نے اپنی دلیل پیش کی قاضی شرعہ نے مقدمہ سنا سن کے فرمان لگے فاروق عظم سے آپ کی غلطی ہے اے عمر آپ کی غلطی ہے آپ یہاں تو گوڑا خریدیں اسے پیسے دیں یا جیسا لیا تھا وہ ایسا واپس کریں یہاں آپ اب قاضی شاہ فیصلہ سمارے ہیں یہاں تو آپ گوڑا خریدیں اور جو سودا تھا ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں یہاں جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دیں حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے بڑے راضی ہوئے بڑے خوش ہوئے فرمائے یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں میں خریدنے کو تیار ہوں میں گوڑا خریدنے کو تیار ہوں گوڑا خرید لیا حضرت عمر نے پیسے دے دیئے بدو کو پیسے ملے اب اگلے جملے قاضی شرائے کے فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے جانے کا کرایا بھی دیں گے آپ روٹی بھی کھلائیں گے اور اس کے تیوکے اس کا گوڑا آپ نے لے لیا ہے سواری کا بندوبست کریں وہ بدو آپ دیکھ رہا ہے ایک روایت میں نیزگی کے مسلمان ہے دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے اوہ یہ نظارہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا یہ نظارہ دیکھ رہا ہے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنا لگے چلا بھئی روٹی بھی کھلاتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تُو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگے اب میں نے کہاں جانا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب میں نے کدھر جانا آیا اب جانا تھا کدھر چلا گیا یہی رہوں گا اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات وہ کیا بھیک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے سوالی پہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا عدل اپنی ذات سے عدل اپنی ذات عزت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا میرے ساتھیوں آج نائنصافی عام ہے اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے بولا آدمی ہے نا وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آہ آج کل کے مسلمان نہ دیکھ وہ جنہوں نے ڈریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض بایا تھا انہیں دیکھ ڈریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے عدل و انصاف سے بھر دی دنیا حضرت فاروق اعظم عزی عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بلند پائے آدمی تھے مصر کے گورنر تھے الفاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا ان کے بیٹے کا مصر میں جگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ گورنر کے بیٹے کا اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو اکام آدمی کو درے مارے تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں مصری نے کیا کیا گوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آگیا سیدھا مدینے حضرت فاروق اعظم کے درے دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آگیا ایک عام آدمی ہے جانتے کوئی نہیں تمر ہو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں کوڑے برشے تیری پشت پہ فوراں بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ تو تمر بن آج اپنے بیٹے سمیت آئے بری عدالت ہے حضرت فاروق اعظم کے لفظ فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پہدا کیا تھا تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے اس کی ماں نے آزاد جنا تھا تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں تو مجھے جانتا نہیں فرمایا اب یہ بری عدالت ہے کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بتا اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا میں نبی پاک کا غلام ہوں اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑنا ہے حضور کا کلمہ پڑنا ہے باعث عزت کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے یہ مزاج عزت امرے فار اپنے گھر سے آپ نے گورنروں پہ پبندی لگائی تھی باریک لباس نہیں پہننا ریشم کا لباس نہیں پہننا اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے کوئی پیردار نہ ہو جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے یمن کے والی ایاز بدچلا کے باریک لباس پہنتے اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اچھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ واپس لوٹے کاغرہ جی بات چھیک ہے فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو گورنر صاحب آگئے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنایا تیرے دروازے پہ دربان رہتے کہ حضرت جی خطرہ بڑھا ہے سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے کہ حضرت صاحب وہ بہت بڑھ لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے اس لیے پہنتا ہوں فرمایا ہے تجھے سفیروں کی فکر ہے یہ نبی پاک کی حدیث کی یہ تو کیا بات کر رہا ہے حکمت بران کر رہا ہے وقتی دلائل دے رہا ہے اموم بلوہ کا بانہ لگا رہا ہے فرمایا ہے اس کا مطلب ہے کہ تباریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہیں پیرے دار بھی ہیں لوگوں کو دکت ہوتی ہے گردن جھوک گئی فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ ان کے کپڑے بدلواؤ انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناو یہ گورنری کے قابل نہیں انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو یہ اونٹ چرایا کریں یہ گورنری کے قابل نہیں جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے ذرا سی شورت ملتی ہے ذرا سی عزت ذرا سا پیسہ اس سے سبالہ نہیں جاتا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمال لے جاؤ اسے یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے گورنر ہی کے نہیں اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے تھے انہیں پتا تھا جناب فاروق عاظم کبھی بھی ٹلیں گے وہ کبھی بھی کبھی پتا چال جائے صحیح یہاں تک کہ ملک شام میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس اور بہت بڑا نام ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعید بن عبی وقاس اور فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس کے خلاف شکایت آ گئی آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ پوری تحقیق کرنا اور سعید بن عبی وقاس سے کڑے سوالات پوچھنا ہے